اگر آپ کو کھانے کے بعد پیٹ میں جلن یا ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہوتی ہے تو الائچی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے الائچی میں انٹی آکسیڈنٹس کے ماترہ بھی پائی جاتی ہے جو ہمارے شریر کو روک سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں یا ہماری روک پردیرودھک چھمتہ کو بڑھاتی ہے اور سنکرمر سے بچاتی ہے اس کے علاوہ یا ویسکو کو ہردے سممندی بیماریوں سے بھی بچنے میں مدد کر سکتی ہے الائچی ایک اچھا برین ٹونک ہے جو مستسک کو سوست رکھنے میں مدد کر سکتا ہے یا مستسک کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے اور مانسک سنتولن کو صدارنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے نیامیت سیون سے یاد داست بھی مجبوط ہوتی ہے اور تیماغ کی کمجوری کا سامنا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے الائچی میں موجود ویٹامین منرل اور فائیور سریر کو طاقت پردان کرتے ہیں اس سے سریر کا ایمین سسٹم مجبوط ہوتا ہے اور روگوں کے خلاف لڑنے کی چھمتہ میں صدار ہوتا ہے یا مانسپیسیوں کو مجبوط کرتی ہے اور سریر کو اڑھ جا پردان کرتی ہے الائچی کا خوزبودار اروما اسٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے تیل کا استعمال ادھکتر ابھیانگ میں کیا جاتا ہے جو تناو کو دور کرتا ہے اور من کو سانتی پردان کرتا ہے الائچی کا اوبیوک کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے آپ اسے چائے میں ڈال کر کھانے کے ساتھ یا پھر اکیلے استعمال کر سکتے ہیں ڈھیان رہے کی اسے زیادہ ماترہ میں نہ کھائیں کیونکہ اس کا ادھک سیون نقصان دائیک بھی ہو سکتا ہے الائچی نہ کیول کھانے کو سوادشت بناتی ہے بلکہ اس کے صحت کو بھی بڑھاوہ ملتا ہے اس میں پاچن صدار سریر کو طاقت پردان کرنا مستس کے لیے لابدائیک اور سوستسن اچھا کے کئی گڑھ ہوتے ہیں تو اب آپ بھی اسے اپنے دینک جیون میں سامل کریں اور سوست رہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہیلتھ انفو انڈیا چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیفریس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والد